بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا علیہ وسیدنا محمد وعلا علیہ وسلم آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف قرآن یعنی عظمت قرآن یہ حدیث پاک ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مشتمل ہے پریامبل of this lecture is previously we know about قرآن but in this lecture we will study about importance of learning قرآن or studying قرآن learning outcomes at the end of this lecture we will be able to understand translation of this hadith explanation of hadith and importance of learning قرآن the holy book of Allah that was revealed on the last prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم what is قرآن آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ قرآن کیا definition ہے یہ first lecture میں بھی آپ سے پوچھی گئی تھی قرآن کا لفظی معنی کیا ہے اور اس کی definition کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے لفظی اعتبار سے قرآن کا معنی ہوتا ہے جسے بار بار پڑا جائے بار بار پڑی جانے والی کتاب قرآن کہلاتی ہے یہ اس کا لفظی معنی ہے لیکن اسطلاح کے اندر قرآن سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اسے قرآن کہتے ہیں اللہ کا وہ کلام جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ کیا ہے قرآن اب حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث کا مطن ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس سے پہلے ہم اس سبق کے کچھ مقاصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں قرآن فہمی کے فوائد سے آگاہی حاصل کرنا قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اس کے بعد معرفتِ الہی اور عبادتِ الہی کے لیے تیار کرنا قرآن پڑھ کر قرآن کو سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تو پہچانہ حاصل کر لیں گے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی انشاءاللہ کریں گے اسی طرح آخری الہامی کتاب ہونے کا اظہار اس بات کا یقین پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام آخری کتاب قرآن ہے اسی طرح اس کی جامعہ اور عالمگیر کتاب ہونے کا ثبوت اور عظمتِ انسان کا شعور کہ یہ قرآن جو ہے وہ انسان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اسے مختلف پہاڑوں کے اوپر یا مختلف چیزوں کے اوپر پیش کیا گیا لیکن سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن یہ انسان کی عظمت اور اس کی رفت اور شان پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسان کے اوپر نازل کیا گیا حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں خلیفہ سالس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلما القرآن وآلہ مح تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے قرآن کو سیکھنے والا اور دوسروں کو سیکھنے کے ساتھ سکھانے والا وہ سب سے بہترین ہے اس سے جو ہمیں مختلف پوائنٹس ہمیں نکلتے ہیں ہمارے لئے واضح ہوتے ہیں جو بنیادی نکات ہیں اس میں سے سب سے پہلے یہ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن جس کے اوپر نازل ہوا یعنی جسے صاحب قرآن کہتے ہیں وہ کون ہیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو صاحب قرآن ہے یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ان سے بھی ہمیں انٹروڈیوز ہونا چاہیے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن ملا ہے وہ کس نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے اور مرکزی جو شخصیت ہے یا ہستی ہے دین اسلام کے حوالے سے وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے اوپر قرآن پاک یہ نازل ہوا قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی کلام الہی کی اتنی حیبت ہے اتنا اس کا روب ہے اور اتنا اس کا سمجھ لے کے ویٹ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن کے اندر ہی کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کے وزن کو بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا تو وہ اس کی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے تو قرآن کس پر نازل ہوا قلب مصطفیٰ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ سلم پر آپ صلی اللہ علیہ سلم کے دل پر نازل کیا گیا اور بہت ساری روایات حادیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت تاریح ہو جاتی تھی سردی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ سلم کو پسینہ آجاتا تھا اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ سلم کے جسم کے کسی عزب کے نیچے کسی کا عزب ہوتا تو اسے ایسے لگتا کہ اتنا بوجھ پڑ گیا ہے کہ وہ جو عزب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے جسم کے نیچے ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تو وہ اونٹ بھی جو بھی جانور ہوتا وہ بوجھ سے بیٹھ جاتا جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن ایک تو عزمت قرآن ظاہر ہوتی ہے دوسرا جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی بھی عزمت ظاہر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جن کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے ان کی بھی عزمت واضح ہو رہی ہے کہ یہ امت مسلمہ یہ کوئی عام امت نہیں بلکہ تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے نکالی گئی ہے تہازہ اس سے تین چیزیں واضح ہوئیں ایک عزمت قرآن اور دوسرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور امت مسلمہ کی بھی عزمت جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا تو پہلی بات تو یہ کہ جب قرآن پڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی بھی معرفت اور پہچان ہو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بھی ہو اور اس کا فائدہ کیا ہوگا قرآن پڑھنے کا جو جب تلاوت کرتا ہے آدمی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہیں تو کتنی نیکییں ملتی ہیں دس اور آپ نے ایجیمپل دے کے فرمایا کہ علیف لام میم یہ تین حروف ہیں یہ ایک عرف نہیں علیف لام میم علاگ علاگ تین حروف ہیں صرف علیف لام میم پڑھنے سے ہی کتنی نیکییں مل جائیں گی تیس آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ روزانہ یہ کوئی ایک پیج یا ایک رکو یا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اگر اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں تو کتنا زخیرہ ہمارے پاس اپنی زندگی کے اندر جمع ہو جائے گا جب ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر جتنا ٹائم یسر ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس کی تلاوت کریں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا ایک اور ارشاد پاک بھی ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے اس بندے کے اوپر جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی بیشمار جو احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام نے اس کے اوپر جب ان کے ساتھ ہوا اس کو بیان کیا کہ صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے پاس ایک بھوڑا کھڑا تھا تو وہ بھدک شروع ہو جاتا تھا یعنی اچھل کر شروع کر دیتا تھا جب قرآن پاک بند کر دیتے تھے پڑھنا تو وہ بھی رک جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آسمان سے پرشتے نازل ہوتے ہیں انسانوں کو نظر نہیں آتے لیکن جانوروں کو نظر آ جاتے ہیں تو اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو رحمت کا جو نزول ہے وہ ہر وقت تک ہوتا رہتا جب تک قرآن جو ہے وہ جاری رہتا تو قرآن پاک پڑھنے کے بشمار فائدے ہیں آخرت کے حوالے سے بھی اور قرآن پاک کچھ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے کہ اس سے بہت ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں جو قرآن مجید پڑتا ہے ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ ایک سفر میں گئے ہوئے تھے تو راستے میں ان کو کھانے پینے کی حاجت پیش آئی تو ان کا سامان ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے کھانے کا وہ ختم ہو گیا کم ہو گیا تو انہوں نے ایک ساتھ کبیلہ تھا اس کبیلے سے انہوں نے کچھ سکھانے کے لیے مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو کچھ نہیں دینا آپ کو ہم ہی جانتے آپ کو پھر تھوڑی دیر ہوئی تو انہی اس کبیلے کا ایک شخص بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ میں سے کوئی علاج جانتا ہے ہمارے سردار کو کسی جانور نے کاٹ لیا ہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے تو انہوں نے کہا سہاب اکرام نے کہ ہمارے ساتھ نہیں دیا ہم کوئی علاج اس طرح سے نہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم دیں گے جو آپ چاہیں گے آپ علاج کریں ان کے جو قبلے کے سردار تھے جن کو کوئی چیز کاٹ کا تکلیف پہنچا عذیت میں تھے تو انہوں نے اس کو دم کیا وہ تکلیف دور ہو گئی پھر انہوں نے ان کی خدمت کی لیکن سہاب اکرام بڑے محتاط تھے انہوں نے کہا جب تک ہم رسول اللہ سے اس پارے نہیں جائز سنانچہ جب رسول اللہ کے پاس گئے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے استعمال کرنا جائز ہے بلکہ میرا حصہ بھی دو میں نے تمہیں قرآن دیا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن باعث شفا بھی ہے ظاہری اثرات بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی آیات سننے کی وجہ سے ہی مسلمان ہو گئے تھے نجاشی جو بادشاہ تھا اس کے اسلام لانے کا سبب بھی قرآن پاک کی تلاوت 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 کی گئی تو مسلمان ہو گیا ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نوہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ اسلام قبول کر چکی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب ان کو پتا چلا آب گئے تو پھر آگ چھپا لیے پھر جب تھوڑا سا گصہ تھنڈا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے سنا کیا پڑ رہی تھی انہوں نے پڑ تو اس کا یہ اثر ہوا کہ مارگاہ نبوی میں پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو قرآن پاک کو پڑھنے کے اور اس کو پھر سمجھ کر پڑھنے کے بہت زیادہ پوازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لیے آپ پاک کے اندر یہ بلکل واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ہے کہ خیر کم منت اللہ من القرآن و اللہ ما ہو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے چونکہ ہر نالج ہر چیز کی جو ویٹیج ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے ایک شخص وہ پودوں کا ماہر ہے اور اس کا جو نالج ہے وہ اگر سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے تو جو امپورٹنس ان کی پودوں کی ہے اس کے مطابق فائدہ ہوتا ہے ایسے ہی اگر انسانی آزا کے بارے میں ایک آدمی کو نالج ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ علم رکھتا ہے نالج رکھتا ہے اس کی اہمیت ہے لیکن قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کی باقی کلاموں کے اوپر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت باقی مخلوقات پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے نا تو اللہ نے فرمایا کہ جیسی میری فضیلت کائنات کے تمام مخلوقات کے اوپر ہے ویسے ہی میرے کلام کی فضیلت باقی سب کلاموں کے اوپر ہیں تو جب اللہ کا کلام وہ قدر والی رات بن گئی اور ہزار مہینوں سے بہتر اسے قرار دے دیا گیا اور جس نبی پر ناظر ہوئی وہ نبیوں کا امام اور سب سے افضل اور عالی مرتبے کے اوپر فائز ہیں اور جس امت کے لیے بھیجا گیا ہے یہ قرآن وہ امت بھی سب امتوں سے بھیجی گئی ہے اب بہترین امت ہونے کا ہمیں بھی کچھ لحاظ رکھنا چاہیے قرآن کی محبت دل میں ہو قرآن کا احترام ہو قرآن کی تعلیمات کا احترام ہو اگر ہم مسلمان زبان کے ساتھ تو یہ ہو کہ ہم قرآن سے محبت رکھتے ہیں قرآن پر اور وہاں اپنی مرضی کریں اپنے نفس کی بات مانیں اپنی زد اور ہرد درمی اور آپ کو سپیریئر سمجھیں اور قرآن کی بات کو فوقیت نہ دیں یہ پھر کنٹرادکشن آ جاتا ہے اس لیے ہمیں بحثیت انسان بحثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں آخری امت آخری نبی امتی ہونے کے حسیت سے پیدا فرمایا ہے اس کا ہمیں اظہار تشکر بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دھرتے بھی رہنا چاہیے بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فزیلت عطا فرمائی تھی لیکن جب انہوں نے نافر مانی کی تو اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہوئی اس کے ساتھ قرآن مجید جو پہلی کتابیں ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے اور جو پہلے انبیاء ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں متعارف کرواتا ہے کہ کوئی خوشکو تر چیز نہیں کہ جس کا بیان قرآن کے اندر نہ ہو یعنی قرآن ایسا جام کلام ہے کہ جس کے اندر سارا کچھ موجود ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو ہاں ہمارے علم کے اندر ہمارے تجربے کے اندر ہمارے اندر سستی ہو سکتی ہے کہ ہم اس تلاش نہ کر سکیں وگر سائنس ٹیکنالوجی علم ریاضیات علم فلکیات سارا کچھ قرآن پاس کے اندر موجود ہے اور ایسی جو نالج ہے وہ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سلاش نہیں کرتے یا اس کے حوالے سے ہم جدو جہد کوشش نہیں کرتے قرآن جو ہے وہ نہ سائنس کے خلاف ہے نہ ہی ٹیکنالوجی کے خلاف ہے اور نہ ہی وہ جدت پسندی کے خلاف ہے لیکن جدت پسندی کے نام کے اوپر جو غلط رنگ چڑھا دیا جاتا ہے یا جو اخلاقیات سے گری ہوئی چیزوں کو شامل کر لیا جاتا ہے اس کے خلاف ہے اور قرآن جو قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اس لیے قرآن کی جو تعلیمات ہے بڑی واضح ہیں کلیر ہیں اور عالمگیر ہیں کسی ایک پہلو کوئی نہیں بلکہ سارے پہلو کا اہاتھ کرتا ہے اسی طرح قرآن تعلیمات پر عمل سے دین اور دنیا کی کامیابیاں حصل ہوتی ہیں یہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر کہ جب قرآن کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے اور اپنی مرضی کو شاملے حال کر لیا اور نقص اور دنیا داری کے زیادہ ہم دلدادہ بن گئے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تو پھر عزت عزمت وہ مقام اور درجہ کہ مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر ایک نام تھا علم اور ٹیکنالوجی اور سکوت اگر آپ اس کا پڑے اس کا اسباب پڑے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جو ہمارے عباؤ اجداد نے یا ہمارے بزرگوں نے جو تحریری طور پر ہر فیلڈ کے اندر ایک علمی طور پر کارنامے سر انجام دیئے ہوئے تھے اور اس دور کے اندر کے جب یہ پرنٹنگ کی سمتے نہیں تھی اتنے لازوال جو ہے وہ کتابوں کی صورت کے اندر ہاتھ سے لکھے ہوئے مجھموے تھے کہ جب وہ دجلہ اس میں پانی کے اندر ڈالے گئے تو اس کا کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک اس کا جو کلر تھا وہ سیاہ رہا کہ وہ سیاہی پانی کے اندر مل گئی قتل و غارت بھی ہوئی ظلم وں ستم بھی ہوئے مکمانوں کا قتل آم بھی کیا گیا لیکن وہ جب اس کے زوال کے اسباب جب پڑے تو ہمیں تک ہوتا ہے کہ جو مزرگ تھے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے تو بڑی محنت کی لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کو grip نہیں رکھا اس کے اوپر control نہیں رکھا اور اس کے اوپر انہوں نے محنت کو چھوڑ دیا سستی اور کحلی کا شکار ہو گئے اور اپنا جو direction تھی اس کو صحیح سمت میں لانے کی بجائے وہ ظاہری دنیا داری کے پیچھے پڑتے ہوئے غیر لوگوں کی سازشوں کا شکار ہوئے جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تبخار ہوئے تارک قرآن ہو کر جب بلند کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں قرآن سے قربت اختیار کرنے سے قرآن کے قریب آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ کے قریب آنے سے ان کی سنتوں کے قریب آنے سے ان کی تعلیمات کو اپنانے سے ہم وہی عظمت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہم چاہتے ہیں اور آپ لوگ مستقبل ہمارے ملک کا بھی اور ہماری امت مسلمہ کا بھی آپ مستقبل ہیں آپ نے ہی اگلے جو معاشرے ان کو ایک تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرنا ہے اور اگر آپ کی سمت درست نہ ہم کر سکے یا ہم نے آپ تک صحیح بات گلیور نہ کی اور آپ نے اس کے اندر سنزید کی اختیار نہ کی تو پھر آنے والی جو اگلی نسلے ہیں وہ بھی اس کا خمیازہ بگتنے کے لیے تیار رہیں لہذا کوشش کریں اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ جذبے کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ اور صرف اپنے آپ کو نہیں آپ کے بہت سارے ایسے دوست ہیں لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں میں مسلمان سے ہر مسلموں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس توجہ کے مستحق ہیں اور ان کو ضرورت ہے کوئی ان کو بتانے والا ہو لیکن ہم اگر اپنے آپ کو ہی سیدھے رستے کے اوپر نہیں لائیں گے تو دوستوں کی اصلاح کیسے کر سکیں گے اس لئے کوشش کریں کہ قرآن کو رزانہ پڑھا کریں اور جنون ہر شخص کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آج کے دور کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو علم نہ ہو اور رسول اللہ اس کام کی یا اس گناہ کی جو لذت ہوتی ہے یا اس کا ظاہری طور پر فائدہ ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے جو آرزی ہوتا ہے ایٹرنیٹی نہیں ہوتی مستقل نہیں ہوتا لیکن ہم اس کے اندر پڑھ جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک دبا نشان پڑ جاتا ہے جب بار بار کرتا ہے تو وہ دل بازوں کا تشہ ہو جاتا ہے اور اس کے جو جیسے ایک دل پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو سیکل کرنے کا اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کو یاد کیا جائے قرآن مجید کو پڑھا جائے نیک لوگوں کی صحبت کو اشتیار کیا جائے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو بھلائی اور خیرخواہی والے ہیں اور تعامن والا لرے والتقوی ولا تعامن والاسم والدوان کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر معاملت کی جائے ان کے ساتھ تعامن کیا جائے اور برائی اور گناہ کے کاموں کے اوپر تعامن نہ کیا جائے ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی خلاف شرع کام ہے تو وہاں پر اگلات کے جائیں گے اور جہاں ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یہاں کوئی اچھی بات بتائی جائے گی یا اچھا کوئی ٹریننگ دی جائے گی اچھی بات ہوگی اور کوئی تعمیری سوچ ہے وہ ملے گی بہت ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹرین کو اس رویہ کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے چینجنگ